بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل کی بومشل خبر کے بعد آج ایک اور بومشل خبر آ رہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے مختصر سا احوال بتا دوں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جب سے وہ جیل گئے ہیں جب سے انہیں بدترین حالات میں رکھا گیا ہے آج ان کی اہلیہ کی ان سے پہلی بار ایک مختصر سی ملاقات کروائی گئی ان کے وقلا باہر ویٹ کرتے رہے ہائی کوٹ کا آرڈر بھی موجود تھا لیکن کسی وکیل کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا آپ ذرا ظلم دیکھیں کہ عمران خان کو ایک معمولی سے ایک پیپر پر پرفیوم کا ذکر نہ کرنے یا کسی اور توفے کا ذکر نہ کرنے پر جو کہ انہوں نے ہر جگہ ڈیکلیئر کیا ہوا تھا ایک خاص خانے میں ذکر نہ کرنے پر سزا سنائی ہے تین سال کی لیکن ٹریٹمنٹ ایسے کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی ابی نندن سے بھی بدترین کوئی مجرم ہے ابی نندن کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا گیا کلبوشن یادب کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا گیا میں آپ کو گرنٹی دینے کو تیار ہوں کہ اس کو انگلی تک نہیں لگائی گئی کلبوشن یادب کو لیکن عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ بدترین سلوک ہے ایسے میں ابھی تک کی جو اطلاعات آئی ہیں عمران خان کی اہلیہ کی ان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو قانون کہتا ہے سابق وزیراعظم کا جو منصب ہے اس کے مطابق ان کو سہوریات دی جائیں یہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کل کا اس کے باوجود انہیں بددستور سی کلاس میں رکھا گیا ہے اور سی کلاس کی بھی بدترین جگہ پر رکھا گیا ہے لیکن ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے درست ہے ان کی صحت ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ ان سے ٹوٹنے والا تو ہے نہیں حالانکہ اس کو توڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے یہ جو سپیشل سیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ عمران خان معافی مانگے اور سیاست سے خود ہی کنارہ کش ہو جائے پیغام بھیجے یا ان کے اپنے لوگ وہاں موجود ہیں جو ہر روز کہتے ہوں گے کہ کیا خیال ہے کیا سوچا ہے آپ نے ہم جو چیز فلموں میں دیکھتے تھے یقین مانے وہ ریال لائف میں ہو رہا ہے تو یہ مختصر سی کوئی بیس پچیس منٹ کی ملاقات ہوئی ہے ظاہر ہے انہوں نے کچھ آپس کی بھی باتیں کیوں گی اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر گفتگو ان کی ریکارڈ ہو رہی ہے وہاں پر تو کوئی ایسی پرائیویٹ تو بات ہو رہی سکتی کہ مستقبل کا لاعہ عمل کیا ہے منصوبہ بندی کیا ہے وہ نہیں ہو سکتی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے سرپرائز نہیں دیا جا سکتا اب عمران خان کی طرف سے جیل میں کیونکہ وہاں پہ کوئی پرائیویسی نہیں ہے ویسے آپ کا حق ہوتا ہے لیکن وہ نہیں دیا جا رہا وہ کلاہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا وہ کلاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کاغذات پر دسخت کروانے ہیں نہیں ملنے دیا جا رہا یہ ایسا کون سا جرم ہے جس کی اتنی سخت آپ نے ان کو قید دے دی ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈی پیو کا آرڈر ہے وہاں پر کھڑے ہوئے آفیسز کہتے ہیں ڈی پیو کا آرڈر ہے کہ عدالت کا حکم بھی ہو تو تم نے نہیں ملنے دینا کسی کو یہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور عوام اگر بیٹھی رہی تو میں آپ کو آگے کا نقشہ بھی بتاتا ہوں کیونکہ آگے جو خبریں ہیں دو وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ناظرین اکرام نیب کے توشہ خانہ کیس اور جو آلکادے ٹرسٹ ہے توشہ خانہ میں سزا ہو چکی ہے ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک ہی چیز میں دو تین بار پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن نیب بھی اسی کیس کو دیکھ رہا ہے توشہ خانہ کا اور آلکادر کیس بھی بنایا ہوا ہے اس میں عمران خان کی زمانتیں خارج ہو گئی ہیں مطلب اگر عمران خان رہا بھی ہو جاتے ہیں موجودہ جو سزا ملی ہے اس سے تو ان کے باہر آتے ہی ان کو نیب حراست میں لے سکتا ہے اب نیب کو اجازت ہے حراست میں لینے کی ایک کیس میں نیب حراست میں لے لے گا تو کم از کم تیس دن تک وہ حراست میں رکھ سکتا ہے یہ قانون ہے یہ پہلے پندرہ دن تھا عمران خان کو زیادہ دیر رکھنے کے لئے دوبارہ اس کو تیس دن کیا گیا ہے تو ایک کیس میں تیس دن کریں گے اس میں اگر زمانت ہو جاتی ہے پھر تیس کر لیا چلے نیب نے رکھ لیا پھر جوڈیشل کر دیا پھر کہیں زمانت ہو گئی تو چالیس دن لگ سکتے ہیں لگ جائیں اور اس طریقے سے عمران خان کو کم از کم اڑھائی سے تین مہینے جیل میں رکھنے کا انیشیلی پروگرام ہے اب آگے کی بھی سن لیں بڑے انفارمڈ صحافی ہیں علی مصطفیہ وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے عمران خان کے پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض پر کہ تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ القادر ٹرسٹ میں وعدہ ماف گواہ بن جاؤ یعنی اس قسم کا بیان دے دو عمران خان کے خلاف کہ عمران خان نے مجھ سے رشوت طلب کی اس پر میں نے اس کو یہ زمین دی جس کے بدلے اس نے میری ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی رقم برطانیہ سے منگواہ کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی اور کیابنٹ سے یہ اپروور کروا لیا اس طرح کا بیان ملک ریاض سے دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے ملک ریاض کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے ان کے کاروباروں پر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے جس بندے کا یہاں پہ بزنس انٹرسٹ ہے وہ ایک حد تک ہی سٹینڈ لے سکتا ہے ایون دو کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کے پاس سب کی ویڈیو ہیں سب کو اس نے پلات دیے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کی جو اس ٹائم پالیسی چال رہی ہے اور طاقتور لوگ اس ٹائم اتنے بپھرے ہوئے ہیں عمران خان کی وجہ سے اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ کیا ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں تو یہ بھی ایک پلان چل رہا ہے یہ پلان کیوں خطرناک ہے کیونکہ نیب کے کیسز میں انکوائری ہوتی ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر ایک آپ کا کیس بلڈ اپ کرتے ہیں ریفرنس دائر ہوتا ہے تساب عدالت میں پھر کیس لمبا چلتا ہے ویسے تو نیب کا قانون جلدی فیصلہ دینے والا تھا لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ نیب کی ہسٹری رہی ہے کہ چھے مہینے سے سال ڈیڑھ سال سم ٹائمز اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے کیس چلتے رہتے ہیں یہ جو جلمبے عرصے تک کیر ٹیکر حکومت چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی اسی پلان کا حصہ لگتا ہے عمران خان کو ابھی ان کیسز میں زیادہ دیر اندر رکھنا ایون نیب کی کیس میں زیادہ دیر اندر رکھنا ممکن نہیں ہے اگر تو واقعی وقت پہ الیکشن ہو جاتے ہیں پھر تو یہ کر لیں گے پھر تو عمران خان جیل میں ہوں گے جب الیکشن ہوں گے نا اہل بھی ہوں گے جیل میں بھی ہوں گے اور الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ اڑھائی سے تین مہینے یہ آرام سے عمران خان کو اب جیل میں رکھ سکتے ہیں نیب کی یہ جو زمانتیں خارج ہو گئی ہیں تو الیکشن اگر تو نومبر میں ہونے ہیں تو عمران خان definitely جیل میں ہوں گے لیکن یہ مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں الیکشن کی تب عمران خان کو جیل میں رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کو نیب کا ٹرائل جلدی چلا کے چار سے چھے مہینے میں سزا دے دی جائے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور نیب کے کیس میں پانچ سے سات سال سزا ہو جائے اور عمران خان اس کے بعد پھر باہر کی ہوا نہ دیکھیں کوشش ان کی یہ ہے کہ عمران خان اب کبھی بھی آزاد ہوا میں سانس نہ لیں اب جیل میں ہی وقت گزاریں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈیل اس نے کرنی نہیں ہے اور اگر ڈیل نہیں کرنی تو ظاہر ہے پھر لمباندہ رکھو اور اس دوران عمران خان کی جان ظاہر ہے خطرے میں ہے اور باقی بھی کیسز جتنے بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے ناظرین اکرام آپ مزایکہ خیز بات دیکھیں کہ عدالت میں یہ ریکویسٹ بھی کی گئی اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ عدالت کہتی کہ کیس اگلے ہفتے لگ جائے گا جس میں عمران خان کی سزا موطلی کی درخواست کی ہوئی ہے کوئی لمبا بہت بڑا پروسیجر تو ہے نہیں تو ہم التوا میں ڈال دیتے ہیں اس کو اور اگلی پیشی پہ دیکھ لیتے ہیں اگر تو ان کو زمانت مل جاتی ہے تو ہم دیکھ لیں گے لیکن اس کو ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کیا گیا زمانتوں کو اب یہ کیوں کیا گیا ہے اچانک کیونکہ جب سے یہ سائفر دوبارہ سے عوام کے سامنے آیا ہے پورا ملک اسی پر بات کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس پر رپورٹ کر رہا ہے ظاہر ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں تیزی آنی ہے ان کو پتا ہے کہ وقت کم ہے ان کے پاس جھوٹ پہ کھڑی یہ امارت دھڑام سے کسی بھی وقت گر سکتی ہے تو جلدی جلدی یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اب دوبارہ سے ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں یاد رکھیں یہ امریکہ کی طرف سے ہی کہا گیا ہے کہ عمران خان کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا جس طرح کہا گیا تھا کہ آپ نے اس کو نہ ہٹایا تو چھوڑیں گے نہیں عمران کہتے ہیں یہ فضل الرمان نے بھی کہا ہے عاصف زرداری نے بھی کہا ہے نواز شریف نے بھی کہا ہے اور ان کے تمام ترجمانوں نے بھی یہ بات کی ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست قربان کر لی ہے ریاست بچا لی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا اصل اشارہ کس طرف ہے یہ جواب مجھے آپ کومنٹ میں بھی دیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے میری جو سمجھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اشارہ امریکی دھمکی کی طرف ہے کہ امریکی نے دھمکی دی تھی کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے تو یہ اس طرف اشارہ ہے اور یہ طاقتور حلقوں کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے امریکی کو راضی رکھنے کے لیے ایسے وقت میں حکومت لی جب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا بہت مشکل تھا جب عوام بھی ہمارے مزید خلاف ہو گئی مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو گئی تو ہم نے ایسے وقت میں حکومت لی آپ کے کہنے پہ یاد رکھیے گا یہ ہمارا عسان جب امریکہ نے آپ کو آرڈر دیا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ چھوڑیں گے نہیں یہ اسی مومنٹ کا اطراف کرتے ہیں بار بار جیسے مشرف کو ایک کال آئی تھی کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے یا خلاف ہے ساتھ ہوا تو اتحادی ہوگا خلاف ہوا تو تمہیں پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے وہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ مشرف ایسا لیٹا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا اسی طرح کی دھمکی اب جب دوبارہ دی گئی تو مشرف کے پیروکار پھر لیٹ گئے اور سیاستدانوں کو کہا کہ آئیں میدان میں ہمیں یہ آرڈر آیا ہے اور اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو امریکہ کے حکم پر ہٹایا گیا میں آپ کو ایک سمپل مثال سے بھی سمجھا دیتا ہوں کہ یہ سازش ہے یا مداخلت ہے دیکھیں امریکہ آرڈر دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ سنگین نتائج ہوں گے عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کو بہتر انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ جو تمہارا دوست ہے تیسرا شخص اگر اسے تم قتل نہیں کروگے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کچھ دن بار پتا چلتا ہے کہ وہ تیسرا شخص جس کو قتل کرنے کا پہلے شخص نے دوسرے شخص کو آرڈر دیا تھا وہ شخص قتل ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ سازش ہے یا مداخلت ہے آرڈر دیا دوسرے نے اور تیسرا بندہ قتل ہو گیا جس کے بارے میں آرڈر تھا بالکل اسی طرح یہ بھی ہوا ہے حکومت سے کہا گیا اسے نکالو نکالا گیا سب کچھ ثابت ہے اس کو آپ سازش کہیں مداخلت کہیں آرڈر کہیں جو بھی کہیں یہ کیا ہے امریکہ نے اور یہاں پہ بیٹھے میر جعفروں نے اس پہ عمل درامت کرایا ہے ناظرین اکرام ایک اگلی سازش کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پورا پلان کیا گیا ہے ایک ترین کا نوکر ہے جو پہلے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو توڑنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا وہ تحریک انصاف کے اندر گھس کے اندر سے ٹروجن ہارس بن کے توڑ رہا تھا اب اس کو خلاف لانچ کیا گیا ہے اس نے اور اس کے دیگر نے مل کے اور یہاں پہ کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے یہ پلان بنایا ہے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا ساتھ ہوگا اور چودہ اگست کو پاکستان کے جھنڈے جلائے جائیں گے پیروں تلے روندے جائیں گے اور اس طرح تحریک انصاف کو ملک دشمن جماعت قرار دے کے ایک نئی کمپین سٹارٹ ہوگی آپ نے کسی صورت ایسی کمپین کا حصہ نہیں بننا آپ نے کسی صورت کوئی ٹویٹ یا پوسٹ نہیں کرنی آپ کو کوئی اشتیال بھی دلائے کہ ہم اس بار چودہ اگست نہیں منا رہے یہ جنگ ہی پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو حقیقی طور پر ازاد کروانے کے لیے ہے ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ جشن ازادی نہ منائے جو ہمیں قائد اعظم نے دیا تھا ہم قائد اعظم کے پاکستان پاکستان کو ازاد کروانے کی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن وہ ازادی جو قائد اعظم نے ہمیں لے کر دی تھی اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے اس کو آپ نے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے یہ بڑی خطرناک سازش ہے اور اس پر عمل درامت ہوگا یہ لوگ صرف عمران خان کو نیچے گرانے کے لیے پاکستان کے جھنڈے جلائیں گے پاکستان کے جھنڈے کو اپنے پیرو ترے رون دیں گے صرف عمران خان کے خلاف جھوٹ گرنے کے لیے تو ایک اور نو مئی پلان کیا گیا ہے احتیاط کیجئے گا سوچ سمجھ کے سب نے چلنا ہے اور میں تحریکین صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ سٹے آن ٹاپ آپ کے سوشل میڈیا تمام اکاؤنٹ سے یہ بھی آرڈر آنا چاہیے کہ تمام قوم جشن آزادی جوش و جذبے سے منائے گی حقیقی آزادی کا اہد کرے گی پاکستان کے جھنڈے اپنے گھروں پر لگائے گی کیونکہ پاکستان کی عزت اسی میں ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک بنے امریکہ کے آرڈر پہ ایک گھٹنے مٹے کے اور یہی تو ساری لڑائی ہے اور یہ لڑائی اس وقت صرف ایک جماعت لڑ رہی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے اس ٹائم جو بھی عمران مخالف ہے وہ اصل میں امریکہ اور مودی کا یار ہے یہ سمپل ایک لڑائی ہے اور امریکہ اور مودی کے یار اگر کسی کو غدار کہیں تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی اس میں حقیقت ہو سکتی ہے